اسلام علیکم ویلکم بیک ہو گیا آج کے ویلوگ کے اندر ابھی بچوں کو سکول چھوڑ کے ہیں وہ آج فرائیڈے کا دن ہے جمعے والا دن ہے تو بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد جانے میں چلا گیا تھا وہاں پر سبزیاں لینے کے لیے کیونکہ کچھ سبزیاں ختم تھی اس نے پیاز وغیرہ لے کے ہیں پیاز کا علو کا اور جو ہےنا ادرک کا بہت زیادہ ریٹ ہے ادرک اس وقت بارہ آزور روپے کلو تک پہنچ چکا ہے پتہ نہیں کیا ریزن ہے پاکستان میں آف سیزن ہے یا کیا سین ہے باقی پیاز بھی تقریباً آٹھ سو نو سو روپے کا پانچ کلو مل رہا ہے پہلے میں یہی تین چار سو روپے گا تھا بھی جو ہے نا باقی علو بھی کافی کوشلی ہو گئے ایک سو اسی روپے دو سو روپے کلو دا کالو بکرے اور باقی جو چیزیں میں لے کے ہیں وہ تو درکی ضرورت والی چیزیں ہیں جو کے لے کے ہیں ہمیں یہ ہم لوگ بچے جو نا مرچٹنی چھوٹنی کھاتے ہیں تو دینہ آئی ہے دنیا آئی ہے دنیا آئی ہے دنیا آئی ہے دنیا آئی ہے خیرے ہیں اور ٹماٹر ہے اور یہ ہر ہی بچے لے کے ہیں ہمیں ایسے ہی سو جو نا آئی ہے جو نا آئی ہے وہ کھانی تھی بچے نے کہا رہے کہ اربی کھانی ہے اربی نہیں بسکلی اربی ہے یہ ہے چیکن کے اندرہ ڈال کے چی بندیاں اور یہاں پیان ہوئے ہیں یہ اربی ہے یہ انگلیش ہے اچھا ہے اور پیاز لے کے ہیں ہوں دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں یہ پیلے پڑے مینگے ہو گئے ہیں بہت ایسے مینگے ہو گئے ہیں اچھے والے لکھے ہیں اس میں گیلے اور سڑے سلوے سے بھی آ رہے ہیں لیکن گلے سڑے والے لکھے ہیں ہمیں یہ دیکھیں سرائی والے خراب نہیں ہوتے یہ ساری سبزیاں کہنا ہے کہ سبزیاں ہیں وہ بڑی صحت ماندا لیکن سبزیوں کی خالت میں نے دیکھیا جو گاؤں میں یا شاہر کے آس پاس سبزیاں لگاتے ہیں گھٹروں کے پانی کے ساتھ اور آج کل اس وقت آف سیزن ہے سب سبزیاں اور ساری سبزیاں وہیں سے آ رہی ہیں یہ کیرے سبزیاں مولیاں اور گاجرے اس وقت آ رہی ہیں ساری ساری گھٹروں کے پانیں گے 90% گھٹروں کے پانیں گے یقین کریں کہ سبزیاں کھانے کو دل نہیں کرتا بچے تو ہمارے ویسے نہیں کھاتے ہم لوگ سبزیاں کھاتے ہیں ہم کو ہوتا ہے ہمارا دل کرنا ہوتا ہے درمیان میں کہ کوئی نہ کوئی چیز کھانے والی ہو سبزیاں کھانے والی ہو لیکن یہ کیا ہے جو سیچویشن سبزیاں کی ہے یعنی جس طریقے کی سبزیاں آ رہی ہیں اور جو دیکھتا ہوں میں باہر اندر جانے کے لیے جب میں جاتا ہوں گاؤں شاہو یا ادھر 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 تو ہمارے دلٹی کے آس پاس ساری سبزیاں جو نا اس وقت گاجریں اور مولیاں آئی ہیں پالے گائی ہوئی ہیں اور یہ ساری گھٹوں کے پانی کی آس پاس کے ایڈیا سے آ رہی ہیں میں جب انہوں نے ایڈیا کو بھی جانتا ہوں یہاں سے آتی ہے اور پورے شہر کو پورے گاؤں دیہاتوں کے اندر تک سپلائی ہوتی ہے یہ حال ہوتا ہے اگر آپ کے اپنے فارمرز خود کلٹیویشن نہ کریں اور آف سیزن سبزیاں ان کو لگانے کے ایک ٹیکنک ہے ایسا ہی ہوتا ہے اس کے ریٹ چار کو نہ بڑھ جاتے ہیں اور چیزیں ساری گندی مندی چیزیں ہر چیز آتی ہیں اور یہاں پہ جو گاند ہے یہ دیکھیں آپ یہ گاند جو آپ کو خود ہی نکالنا بڑتا ہے سبزیوں والوں نے تول کے آپ کو اندر ہی دینا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر تو ہوتی ہے آپ نے خود چنائی کر کے جتنی پاکستان میں آتا کام ان چیزوں سے بڑھ جاتا ہے یہ جو ڈیلی کا آپ نے یہ دودھ کو سمبھالنا ہو گیا یہ سبزیوں کا گاندد دالیں چگنی جتنی مرضی صاف لے ہیں کچھ لے دی ہی حال ہے یہ تھی زبوہ میں نے کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں سبزیاں ہم ہلتی سبزیاں جو کھاتے ہیں اور ہلتی ملتی کوئی نہیں ہوتی میں نے جو ریالٹی دیکھی باقی شہروں کی حالت لہور کا تو مجھے پتا ہے لیکن باقی شہروں کی حالت وہ جان لیجی آپ سبزیاں کتنی کی صحت مانت ہے اور کس طریقے سے کلٹیویشن ان کے ہوتی ہے اور کون سا پانی لگتا ہے اور پیسٹی سائیڈ اور فرٹلائزر تو بے تہاشا یوز ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ یڈ لینے کے لیے زیادہ پروڈکشن لینے کے لیے دبا گئے اس کے اندر پیسٹی سائیڈ اور کھاتے ہیں اور جو ڈالتے ہیں اس کے اندر ابھی جی میں ہمارے سیل آ چکے ہیں میں نے جو میں گوایا تھے ماشاءاللہ کلیوری بہت کوئی کن کی اتھراز کی یہ 5 سیل میں نے موگ آ لیا تھے میکزل کی اوریجنل جیپان کے اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ جو ایک اس میں سے سیل پھاڑ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ہی چاہیے اور یہ سیل ہم نے نکال لیا ہے باقی کو اس کو ایسی ہی سیو کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے اندر مویسٹر نہیں جانے جائے چھوٹے والا آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں یہ والا دو موالا پیچکہ اور اس کو جیسے کبھی یہ ریموک ہوگی اب یہاں پہ یہ قریب سے دکھائیں یہاں پہ کر کے اس کے اندر ایسے کرنا ہے اس کے اندر کلپ ہوتے ہیں کلپ کھولنا ہے اس کو ایسی ہی رکھنا ہے ویڈیو بنائی رہے تھے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے اس کا ڈال دیں یہ سیل نکالا تھا اس کا کلپ ہوتا ہے اس کو اپنے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ نکال رہا ہے یہ نکالا ہے یہ پیناسوننگ کمپنی کا ہی ہے میں نے پہلے بتایا تھا اس کا پیناسوننگ کمپنی کا ہے تو یہ نیو سیل ہے احتیاط کے ساتھ یہ ایسے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ ڈال گیا ڈالنے کے بعد ویسے ہی ہم نے بند کر دینا ہے جیسے ہم نے پھولا تھیانس کر کے اور اس کی کو اندر اندر کر دینا ہے اب اس کو چک کر کے آتے ہیں ہماری گاڑی چلی ہے چک کرتے ہیں اس نے کام سٹارٹ کیا کہ نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ہون ہوگی ہیں یہ ہی اس کا مسئلہ بریشانی میں تھے اللہ کا شکر ہے کہ وہ میجر بریشانی نہیں نہیں اور ہمارا یہ سہل کا مسئلہ سے اللہ نے ڈال دیا ہل ہو گیا ایک چھوٹا سا ٹریک ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں آپ جائیں گے اس کے اندر آپ کو چار پانچ سو روپے لے لے گا لیکن آپ دیکھیں گے چار سو روپے میں یہ پانچ سہل آئے ہیں اور پانچ دفعہ آپ یوز کر سکتے ہیں بچے جو نا نہادوں کے تیار ہو گئے ہیں سکول سے آنے کے بعد اور یہاں پہ میں نے فرمائش کیا ہے بیگم سے عربی کی آج عربی لے کے آئے ہیں عربی اس کو کہتے ہیں عربی نہیں ہے تو یہاں پہ ہماری مزدار سی عربی جو نا عربی پہ انگلیش لوگ جو نا اور یہاں پہ چکنی جو نا ودینے والے جڑنی ہیں یہ بھی ہماری جڑنی ہے یہ بھی ہماری جڑنی ہے ہماری سکسکس کول رہا ہے اب یہ دوسرا جو نا یہ پارسل میں کولتا ہوں اس میں سے پھر دکھاتے ہیں کہ کیا نکلا آپ کے پاس یہ جو نا تھوڑی تیو اس کی پسکی ہے یہ ہم نے واز موگا ہے تھے واز کہتے ہیں کہ ویز کہتے ہیں بیوٹی کولی در ڈیکوریشن پیس اس کی ویٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن جو نا آنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بیوٹی کولیشن پیس اب اوپر بلاسٹک تو سو سو ہی ہے لیکن نیچے سے انہوں نے کافی اچھے خوبصور ڈیزائن کے ساتھ بنایا تھے اور اندر تو لگ رہے تھے کہ بڑے پیارے ہیں پیارے ہی لگ رہے ہیں مجھے تو پیار ہم لوگ پڑھ کے واپس آ جکے ہیں ان تینوں نجمہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ یہ لنچ کرتے ہیں لنچ کا ٹائم ہے ہمارا ہمارا لگ چکا ہے اس وقت اور یہ واز یہ بھی ہم نے یہاں پہ رکھتی ہیں یہ سارے ہمارے ایسے ہی بڑے زبردست لگ رہے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ہمارا لنچ ماشاءاللہ یہ شورپے والا ہی مجھے زیادہ پسندگ اور یہاں پہ مٹھو جانا برجمان ہو چکا ہے یہ کھانے کے ٹائم پہ لیٹ گئے چلیں جی ہمارا لنچ کرتے ہیں ایک چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی شاید میں بھی اس کو اگنور کر گیا مجھے بھی اگزیکٹ پتہ نہیں چلا اس میں یہ تھا کہ بوسنیا کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ بوسنیا ایک مسلم ملکہ اور سربیا نے اس کے ساتھ ظلم کیا ایسا یہ بالکل وہی بات نہیں ہے بوسنیا ایک مینز کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوسنیا کے اندر مسلمانوں کی ایک کثیر آبادی رہتی ہے لیکن مجھے کمنٹ آیا میں اس وڈیو پر ایک بوسنیا جو نا سیٹیزن اس نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ جو نا غلط بات کر رہے ہیں ایسی کوئی بوسنیا ایک اسلام ملک نہیں وہ مسلمان تھا اس نے آکے کمنٹ بھی کیا مجھے اور بعد میں میری لبی اس سے چیر چلی ہے اس کا کمنٹ جو نا میں یہاں پر سکرن شورٹ بھی لگا دوں گا اور آپ جو نا پڑ پڑ سکتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ بوسنیا is 51% مسلم country but we are secular not islamic country we have our traditions and we are Europeans and here is also bangladeshi indians and pakistanis who work and live nobody have problem with them but we have 3.2 million peoples we can we cannot take everyone from india pakistan and bangladesh that is impossible please look آگے اس نے ایک اور بات بتائیے تو میں ابھی سکرن شورٹ بھی اس کا لگا دوں گا یہاں پہ اس کی exact statement آپ نے کہا بوسنیا ایک secular ملک ہے وہ مسلمان ملک نہیں ہے آپ کسی بھی بوسنین شہری کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بوسنیا ہم یورپین لوگ ہیں ہماری اپنی tradition ہماری اپنی روایات ہیں جن کے اوپر ہم اپنا ملک چلاتے ہیں ہم جو نا ہر بندے کو بسی بندے کو نہیں لے سکتے اور بوسنیا جیسے میں نے آپ کو بتایا تک بوسنیاں اتنا ارسان نہیں ہیں اور انہیں بہت تف کیا ہوا کہ وہ یورپی یونین میں جانا چاہتے ہیں لیکن مجھے تو ان کی دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ بوسنیاں کبھی بھی یورپی یونین کے انتر لیں گے لیکن سربیا کے چانسز بہت کلیر ہیں اور سربین لوگ وہ بات کریں ان سے آپ ایک ڈیفرنٹ ٹون میں وہ سیویلائز لوگ مجھے زیادہ لگتے ہیں بوسنیاں بوسنیاں مسلمان تھا میری اس سے چیٹ بھی ہوئی زیادہ اس نے کہا کہ ہم نہیں کہا سکتے آپ لوگ آنا ہے آپ ایک پر اپر طریقہ ہے جو کہ یورپی یونین کے ملکوں میں آنے کا طریقہ اس طریقہ ہے جہاں آپ ہمارے رول ڈیفولیشن فالو کریں اگر آپ مسلمان کو ایدھر سٹیٹ بنانے کے لئے یا مسلمان کو ایسی سیپریٹ کوئی مسلمانوں کو بہت ایلیٹ بتانے کے لئے آ رہے ہیں تو we are not that type of muslims انہوں نے سٹیٹ فارورٹ کہا کہ ہم ویسے نہیں ہم سیکولر مسلمان ہیں جو جن کی اپنی روایات کلچر ہیں جو کہ یورپین جو ہے نا سٹیٹس ان کے اکارڈنگ لئے ہیں ہم لوگ یورپین سٹیٹس کو فالو کرتے ہیں اسلام ایک ریلیجن لوگوں کی چوائس ہے لیکن بوسنیا یہ سیکولر سٹیٹ ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ مرے جا رہے ہیں جن کی محبت میں ان کے اپنا مائنڈ سٹیٹ کیا ہے یہ ایک بند ہے کہ نہیں بہت سارے لوگوں کا ایسا ہے اس نے آگے سپیشل میری ویڈیو پر گزنے گا مجھے ویڈیو آپ کی شو ہوئی ہے فیڈ کے اندر پر پر میں نے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو دیکھا ہے تو آپ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے بوسنیا کوئی مسلمان ملک نہیں ہے تو یہ کلیریفائی کرنا تھا اس کے بعد میں نے پھر اس کو گوگل پر دیکھا وہ بھی ہم سکرینز کے شورٹ لکھا دوں گا تو گوگل کے مطابق بھی جو نا اس کی جو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں گوگل کے ساتھ بھی اس کی ہے ایک میں ہم در گیا تو گوگل نے بھی مجھے سیم بات بتائی ہے گوگل نے کہا بھائی وہاں پہ 51% مسلمان ہیں اس لیے میں مجھے اتنی ہی پپولیشن بتائی 51% مسلمان ہیں لیکن 46% کرسچینز بھی ہیں وہاں پہ اور باقی ڈلیجنز بھی ہیں اور سیکلور سٹیٹ اس میں جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے باقی نون مسلم سے زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہے برابر برابروں میں ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے تو ایک دوسرا نون مسلم بھی ہے وہاں پہ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاکستان انڈیا ان کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے بارال لوگ اپنی محبت میں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں بھائی جائیں ہواں کسی کو منع نہیں کرتے لیکن ہماری اپنی ایک چوائے سے ہم نے اپنی ایک سکروٹننگ کی ہمارا ایک اپنا کرائیٹ ہے اس کے مطابق جو اچھی جائے گی تو ہم اسی ملک میں جو آنا کنٹری میں موو کریں گے مسلمان ملکوں کے جو حالات آپ کے سامنے ہی ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان کے اندر اگر سب لوگ ٹھیک ہو جائیں یہی جو سٹیم لائن چیزیں ہو جائیں لوگ بے ایمانی نفرت ایک دوسرے کو غلط کہنا ایک دوسرے کو پر گند اچھالنا اور ایمانداری سے سچائی سے چیزیں شروع کرتے ہیں ہمارا ملک بھی کسی ملک سے کم نہیں ہے لیکن یہ سب چیزیں ہم نے نہیں چھوڑنی پورے دنیا کے مذہب سب کو مسلمان کر کے ہم اپنے جیسا ہی کرنا ہوں صبح جو میں آپ سے بات کر رہا تھا سبزیاں ہیں وہ گھٹروں والی سبزیاں آپ دیکھیں اس میں ہمارے کرسانوں کو کوئی خصور نہیں ہماری گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں کہ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں باقی چیزوں کے لیے تو ہیں ہمارے کسی بھی سیٹی کے اندر کوئی بھی ایسا سی بریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا ہوا جو پوری دنیا میں لگے ہوتے ہیں بھی ہم ہم یوے میں رہے ہیں وہاں پہ پورا پورا وارٹ ٹریٹمنٹ کر کے اس کو سمندر کے اندر ڈم کرتے ہیں میں نے خود شارجہ میں جو لوکیشنز دیکھی ہیں وہ جہاں پہ پورے شارجہ کا پانی جو ہے دوبائی کا پانی جو ہے وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ سے جہاں پہ فلٹریشن پلانٹ سے جو سی بریج وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے جو ہےنا پورا ٹریٹ ہو کے اس کے ایک خاص جو نیشنل انوائرمنٹل قوالٹی سٹینڈرز کو میٹ کر کے اس کو سمندر کے اندر ڈم کر سکتے ہیں ایک تو ہمارے پاس نہروں کا اتنا جال ہے پورے پنجاب کے اندر پورے پاکستان کے اندر تو ہمارے گورنمنٹ نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ کسی ایک شہر کے اندر بھی وہ پانی ٹریٹ کر کے اس کو نہروں کے اندر دریاؤں کے اندر اس کو پھینک دیں لیکن کہیں پہ کچھ نہیں کوئی یہاں پہ یعنی کہ آپ ہیلتھ کی اوپر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں اور ہیلتھ میں سب سے زیادہ جو آپ کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کے کنیز فیل ہو رہے ہیں آپ کا لیور ڈیمج ہو رہا ہے آپ کے اور میدے کے پرابلمز ہیں تو یہ سب کی سوئے سے گندے پانی کی ویسے اور گندہ پانی کہاں سے آتا ہے یہ جو سیورے جو ہم ڈمپ کرتے ہیں ہماری فصلوں کے اندر جاتا ہے سبزیوں کے اندر جاتا ہے زمین کے اندر جاتا ہے یہ واپس ہم وہی کھینک کے دوبارہ پی لیتے ہیں تو پرابلم تو بھئی ادھر کا ادھر ہی ہے اس کو آپ کان کو ادھر سے پکڑنے والی بات ہے یہ تم نہیں ہوگا ہمارک بھی سٹارٹ ہو گیا اور ساتھ میں کھانا کھانے کے بعد مریض چائے وہ بھی آ چکی ہے کپ کا بہت سارے لوگوں نے میں کہا تھا کپ جو میں نے کلائریفکیشن دیا کپ جو مجھ سے اس کپ میں چائے چائے نہیں پی جاتی اس کی اب ہینڈل دیکھیں اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر ایک فنگر بھی نہیں جاتی یہ دیکھیں تو مجھے بڑے ہینڈل والے کا پساند ہیں تو بہگام کو وہ پساند ہیں تو اپنی پساند اپنی تو باقی یہ ہے کہ یہ آج کی وڈیو تھی اوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگیا تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آپ سے ملاکات ہوگی انشاءاللہ کالے ایک نئے ولوگ میں تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعا محاد رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی